جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں دو روزہ دورہ پہ آیا ہوں اور میرے مختلف پروگرامات تھے اسی میں میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ میں اپنے کویٹا کے پریس کے بھائیوں سے مل کے ان سے ہی تھوڑی گپ شپ ایک تو پی ڈی ایم کا مشترکہ بیانیاں ابھی تک واضح نہیں ہوا پی ڈی ایم کا مشترکہ بیانیاں ابھی واضح ہونا ہے میاں نوہ شریف صاحب کے بیانیاں کہ ہم قدر کرتے ہیں ان کا اپنا وہ ذاتی بیانیاں ہے وہ پی ڈی ایم کا بیانیاں نہیں ہیں جہاں پی ڈی ایم کی بات ہے تو عوامی ناشنل پارٹی منموم ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ پی ڈی ایم میں ساتھ ہے اور وہ ایجنڈا ہے موجودہ سیلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ اور نئے شفاف انتخابات جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو باقی ہر کسی کی اپنے بیانی ہم ان کی قدر کر دیں لیکن ان سے ہمارا کوئی لے نہ دیں بھائی جان میں نے پہلی بول دیا کہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے ابھی تو بہت باتیں کھل کے آتی ہیں جس میٹنگ میں پیپلز پارٹی اور عوامی ناشنل پارٹی نے بہت واضح یہ بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بیانات کو ذرا غور کرنا چاہیے اور ہمیں متفقہ قرارداد پی ڈی ایم کا ہونا چاہیے اس کے لیے ابھی ہم سب پارٹیوں نے اپنے تجاویز دیئے ہیں انشاءاللہ متفقہ بیان پی ڈی ایم کا آئے گا اور وہ سب کا متفقہ ہوگا آستین کے سام تو آپ کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہوگی میرے خیال میں سیاست میں سب سے بڑا مذہی جملوں کا آتا ہے جن کا ہم واضح نہیں بول سکتے لیکن جن کو بتانا چاہتے ہیں ان کو واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے آستین کے سام سے میرا مطلب وہ لوگ ہیں جو ہمارے حکومت میں اگر ہم حکومت سے جائیں گے تو ان کو فائدہ ملے گا اب آپ سوچ لیں کہ وہ آستین کے سام کون ہو سکتے ہیں جہاں تک میں نے بیان دیا تھا کہ ہم بلوجستان میں بلوجستان عوامی پارٹی کے الائز حکومت میں ہیں ابھی تک اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں آیا عوامی ناشنل پارٹی کے طرف سے کہ ہم حکومت سے الائز کی اختیار کر لے آپ کو پتے پیپلز پارٹی کا سندھ میں حکومت ہے اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اسیمیلیوں سے نکلتے تو حکومت نہیں ہم اسیمیلیوں سے نکلیں گے لیکن یہ متفقہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہونا چاہیے اور یہ قربانی کا بکرہ عوامی ناشنل پارٹی کو نہیں بننا چاہیے پھر سب کو اکروس ڈا بورڈ استیفے دے کے اسیمیلیہ چھوڑیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں تو اگر آپ کہتے ہیں پرانا ٹائم یاد کریں اور آج کل کے یہ بیانات دیکھیں تو بیان سنیں تو آپ کو لگے گا کہ ہم میں سے کوئی بول رہا ہے پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ نواز شریف صاحب کا داماد ہوتا ہے آج ان کے موہ پہ ہمارے بیان ہیں بس ہماری دعا یہ ہوگی کہ ڈیل نہ کریں کیونکہ روایات ایسے ہیں کہ یہ لوگ ڈیل کر چکے ہیں اور ڈیل کر لیتے ہیں پہلے بھی کیا ہے سعودی عرب چلے گئے تو اللہ خیر کرے ڈیل نہ کرے باقی ہم گھیارہ پارٹیاں متفق ہیں پاکستان میں جو بھی عوام کی مفاد کی سیاست کرے گا وہ غدار ہوگا کیونکہ یہاں پہ سیاست عوام کی کرنا بہت مشکل ہے آج ہم خیر مقدم کرتے ہیں پنجاب کی اس سیاسی پارٹی کو جو عوامی طاقت کے لیے اٹھ کے یا نکلیے اللہ کرے کہ وہ اپنے اس مشن میں کھڑے رہے ہیں اور ڈیل نہ کرے مشکل لگ رہے ہیں ایک تو کیونکہ ہم تو جمہوری پسند لوگ ہیں ہم آئین کی بالازستی چاہتے ہیں ہم ایک تو آئینی راستہ اس حکومت کو نکالنے کا تھوڑا پہلے سے سوچنا چاہئے کیونکہ غیر آئینی قدم کے تو ہم مخالف ہیں ہم یہ حکومت کیسے ختم کریں گے آئینی ختم کریں گے غیر آئینی اگر غیر آئینی ختم کریں گے تو پھر تو ہم میرے خیال میں اپنے کابورین کے راستے پہ نہیں چل رہے اور آئینی صرف ان ہاؤس چینج کا راستہ ہے ان ہاؤس چینج میں آپ نے دیکھا سینٹ میں انتخاب ہوتے پوری پارٹی بک جاتی ہے بجٹ سیشن میں پوری پارٹی بک جاتی ہے تو ہم تو کھڑے ہیں اپنے راستے پہ کھڑے ہیں ہمارے بیانیے کو لے کر وہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ اسی طرح ڈڑے رہے ہیں باقی اللہ خیر کرے کل کا کسی کو کیا پتا اصداللہ خان چمکنی کی بات ہو رہی ہے اصداللہ خان اچکزئی کی بات ہو رہی ہے ساری ہم نے کل بھی پرسو بھی جلسے میں بھی بات کیے اور ہمارے صدر صاحب نے کوئی ٹائم فریم رکھا ہے انشاءاللہ وہ ٹائم فریم تک اگر ہمیں نہیں وہ ملتے یا نہیں بازیاب ہوتے تو پھر ہم کوئی نہ کوئی مضاحمت کا راستہ ضرور پکڑیں گے جی فرشتے امران خان کے ساتھ ہیں کل جب یہ فرشتے امران خان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو یہ سب کیسز امران خان پہ بھی ہوں گے یہ سب چیزیں اس کے سر پہ بھی لٹکی ہوئی ہیں آج تھوڑا ان وہ فرشتوں کے اچھے نظر میں ہیں تو یہ سب بچے ہوئے ہیں ورنہ یہ سب سے ان کو گزرنا ہوگا اگر کل بھی امران خان بول رہا تھا تو کسی کے دم پہ بول رہا تھا پتہ اس دن چلے گا جب فرشتوں کا ہاتھ اس کے سر کل کا تو کوئی پتہ نہیں جلتا پر میرا نہیں خیال کہ اتنا جلدی یہ حکومت ختم ہو سکتا ہے اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اردگرد آپ دیکھیں دنیا میں جو حالات بدل رہے ہیں جس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے لوگ اس بدلتے ہوئے حالات کے وقت میں کوئی سیٹ اپ چینج کریں گے میرا فیلال نہیں خیال بات کھولے گی بات کھولے گی مارچ کے بعد میرا تو کوئی نہیں ہوا اور میرے خیال میں ان کا بھی ایسا کوئی ہوا نہیں ہوگا ہم نے پبلکلی ڈیمانڈ کیے ہم نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا ہم اتحاد میں ہیں بس ہے بیچھا رہے سیم مزمتی بیان تک دے دے وہ بڑا اس سا کہ وہ بیچارے خود بے بس ہیں ابھی کل ایک نتیجہ میں دیکھ رہا تھا پانچ بجے الیکشن ختم ہوتا ہے اور پانچ بج کر ایک منٹ پہ نتیجہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ تنا جلدی کونسا گنتی ہوتا ہے یہ کونسا الیکشن ہے باقی تو آرام آرام سے پتا چلے گا میں تو خود ادھر مصروف تھا لیکن یہ میں نے ضرور دیکھا ہے کل کے پانچ بجے الیکشن ختم ہوئے اور پانچ بج کر ایک منٹ پہ نتائجہ آنا شروع ہو نہیں بھائی آپ اسی چھوٹی باتوں کو نہ دیکھیں بلکہ آپ تاریخ کو دیکھیں تاریخ کہتا ہے کہ گلگت بلدستان میں آزاد کشمیر میں جب بھی انتخابات ہوئے ہیں وفاقی حکومت جن کا بھی ہوتا ہے گلگت بلدستان میں انہی کا حکومت ہوتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی نیا گلگت بلدستان چاہیے یا کوئی نیا آزاد وہ نیا پاکستان کو دیکھ دیکھ کے لوگ تھک ہیں تو ان کو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن وہ ادھر کا ایک مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ جن کا بھی حکومت ہوتا ہے وفاق میں ان کا حکومت گلگت بلدستان میں ضرور آتا ہے اللہ کرے عوام کو کھڑا ہونا چاہیے میڈیا کو کھڑا ہونا چاہیے پورے سب ایکائیوں کو کھڑا ہونا چاہیے جمہوریت کو آزادی کے لیے سیاست سے سیاست کو آزاد کرنے کے لیے اور میرے خیال میں مشترے کا جب بھی عوام اٹھے گی یہ ہم گیارہ پارٹیوں کا کام نہیں ہے یہ عوام کا کام ہے بشمول آپ کا کام ہے یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم پاکستان میں عوام کو اپنے اختیار ووٹ کی طاقت واپس دیں انشاءاللہ ان قریب ہفتے دس دن میں بیان یا میساق آ جائے گا ہمارا پی ڈی ایم کا میساق بن رہا ہے اور وہ پہلے اس کی طرف کسی کا خیال نہیں تھا لیکن پھر ہم نے اور پیپل پارٹی نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارا ایک میساق بننا چاہیے کیونکہ ہر کسی کا اپنا بیانیاں ذاتی بیانیاں ہیں وہ کسی اور پہ آپ مسلط نہیں کر سکتے جب گیارہ پارٹیاں متفق ہو کے نظام چلا رہی ہے تو اس میں پھر میساق کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ میساق آپ کے سامنے پیش ہوگا میں نے یہ بولا کہ ہم بیٹھ نہیں رہے میرے خیال میں ملک کی بہتری کے لئے آئین ہر کسی کو اپنے تارے اختیار میں اپنا جگہ دیتا ہے میڈیا کو بھی دیتا ہے جمہوریت پسند لوگوں کو بھی دیتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیتا ہے اور آپ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی اور میں نے بہت دفعہ یہ پچھلے دو سال کے اندر یہ اپیل کیا ہے کہ پاکستان میں اکروس دہ بورڈ سب کو مل بیٹھ کے اس میں جوڈشری اس میں میڈیا اس میں سیاستدان اس میں اور جو دپارٹمنٹس ہیں سب کو مل بیٹھ کے ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے کہ یہ نیا عمرانی معاہدہ ہو جس میں ہم میڈیا کو آئینی آزادی دے سکیں جس میں ہم جوڈشری کو آئینی آزادی دے سکیں جس میں ہم پارلیمنٹ کو آزاد کریں جس میں ہم سیاست کو آزاد کریں نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے جب وہ سخت بول رہے تھے میں تب بھی بول رہا تھا کہ عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے اور آج جب وہ یوٹن کر کے بول رہے ہیں تو میں تب بھی وہی بول رہا ہوں کہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے اور اکراس دو بورٹ سب کو بیٹھ کے ایک معاہدہ کر رہے ہیں نیا پاکستان ہم نہیں بنا رہے تھے وہ جو بنا رہا تھا وہ جانے اس کا کام جانے ہم نئے معاہدے کی بات اس لئے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو زلالت سے بچا سکیں ہم دو ہزار دو میں سب اکٹے ہوگئے میسا کی جمہوریت پہ ہم نے عمل کیا لیکن جو دو ہزار اٹھارہ کے بعد ہو رہے تو پھر ایک معاہدے کی ضرورت ہے ایک فریش ٹرمز کی ضرورت ہے جس میں پاکستان کو زلالت سے بچا سکے دوسری بات آپ نے میرے پہ سوال کیا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھنا اور تیاری الگ چیز ہے میں تیار ہوں کل الیکشن ہوتا ہے میں کل الیکشن کے لئے تیار ہوں وہ کوئی عوامی منڈیٹ والا ہو تو میں تیار ہوں سیلیکشن کے لئے میں تیار نہیں ہوں باقی آپ نے کہا کہ دیکھ کیا رہے ہیں تو نظر میں مجھے ابھی قریب الیکشن نہیں دیکھ رہا بھائی جان ہم کروس قویشننگ نہیں کریں گے بلکہ آپ سوال کریں گے اور میں قوم کے سامنے اپنا بیانیاں پیش کروں گا میں آپ کا بہت مشکور ہوں حقیقتاً این پی نے نہیں قوم نے دہشتگردی کے خلاف بہت قربانیاں دیئے اس میں عوامی ناشنل پارٹی کے ہزار سے زائد ورکرز سے لے کر لیڈرز شہید ہوئے اس میں میڈیا کے لوگ شہید ہوئے اس میں وقلا شہید ہوئے اس میں آرمی پابلک سکول میں سٹوڈنٹس شہید ہوئے اس میں بازاروں میں عام مائے بیٹے شہید ہوئے اس میں بزرگ شہید ہوئے اس میں پولیس شہید ہوئے اس میں فوج شہید ہوئے یہ شہادتیں اکروس دو بوٹ تھے اور ہم فخر کرتے ہیں کہ پاکستان کے قیام امن کے لیے ہم نے یہ شہادتیں دیں وزیر محصوف صاحب نے بیان دیا ہم نے سٹینڈ لیا وہ لوگ کیا کیا بیان نہیں دیتے کون سٹینڈ لیتے اور کس سے جا کے وہ معافی مانگ دے تو اور میں کیا کروں میں نے سٹینڈ لیا میں نے جو ٹائم لائن دیا تھا اس کے اندر اندر آکے انہوں نے بولا کہ بھئی ہم معافی مانگ دیں ہم نے جو بات کی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہے تو ہم نے اپنے پختونوں کے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا جرگہ قبول کیا ان کی معذرت قبول کی اور انہوں نے وضاحت کی پرویس خٹک اور اس وزیر نے وضاحت کی کہ یہ قربانیہ قوم کے لیے ہوئی تھی تو میں تو اس وقت اپنی جنگ جو میں نے سٹینڈ لیا تھا وہ میں جیت گیا تو جب میں جیت گیا تو پھر میں کیا کرنے نکلوں اور یہ میرا سٹینڈ تھا اور الحمدللہ پراؤٹ کے وامنے کیا ابھی دیکھیں جی پارلیمنٹ کے اندر سیاست آلے گئے ایک پارلیمنٹ کے باہر سیاست ہے پارلیمنٹ کے باہر سیاست ہم کر رہے ہیں جمہوریت پارلیمنٹ کے اندر لوگ آپ سے کام مانگتے ہیں ہم حکومت کا حصہ ہے اگر پی ایم آکے جنوبی بلوچستان کو پیکج دے گا تو میرے لوگ بیٹھ کے میرے وزراء بیٹھ کے پی ایم کو یاد دلیں گے کہ بلوچستان صرف جنوبی نہیں شمالی بھی ہے یہاں پہ پختونوں کا علاقہ بھی ہے جن کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں تو یہ ڈول سٹینڈرز نہیں ہے یہ ہم قوم کی خاطر ہم بیٹھ کے اگر موجودہ حکومت وہ سلیکٹڈ تو ہے لیکن حکومت تو ہے کام تو چلا رہے تو اس حکومت میں اگر کام چلا رہے تو ہمیں اپنا پورا شہر لینا بھی ہوگا اور ہمیں اپنے قوم کے سامنے پیش بھی کرنا ہوگا میں تو آپ کی بات واضح کر دوں کہ ہمارے تعلقات ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں ہمارے ملک کے اچھے نہیں ہیں پاکستان کے تعلقات اس وقت ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے نہیں ہیں ہمارے تو انشاءاللہ افغانستان کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ اور ہمارا عوامی نیشنل پارٹی کا بیانیاں روزے اول سے ہی ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھائی چارے والا ایک رشتہ رکھنا چاہیے افغانستان ہندوستان ایران چین ان سب کے ساتھ ہمیں دوستوں والا رشتہ رکھنا چاہیے ہمیں تجارت کرنا چاہیے ہمیں بھائی چارہ کرنا چاہیے اور میرے خیال میں یہ ٹینشنز کم کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہمیں بھائی چاہیے ہمیں بھائی چاہیے ہمیں بھائی چاہیے